موسیقی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج علم و علماء میں بہت اہم موضوع اور وہ ہے ظلم اور اکس کی اقسام ظلم کے حوالے سے آج بات ہوگی اللہم مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی محمد عاصف صاحب اسلام علیکم اور ہمارے ماشاءاللہ صناخہ عزیر عزیزی اور سقلین رشید دونوں ماشاءاللہ باصلہیت اور خوش الہان صناخہ تشریف فرمائے السلام علیکم ناظرین محترم ظلم چونکہ آج موضوع ہے تو ظلم کے حوالے سے ہم اس کی تعریف بھی جاننا چاہیں گے ظلم کرتا ہے یا اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ظلم کو ظلم سمجھا بھی جاتا ہے یا نہیں یا اسے عادت سمجھ کر روا رکھا جاتا ہے اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک ایسی چیز پھیل جاتی ہے کہ اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بھتہ خوری یہ اغوا برائے تاوان یہ چوری یہ سنیچنگ اور جتنی اقسام ہیں یہ ساری ظلم کی اقسام ہے یہ کٹیگری اس کی الگ الگ بنتی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کی جانب بڑھوں گا اب میں ظلم کی مضمت از روح قرآن فرمائیے گا کیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاں جیسے آپ نے انٹرور میں فرمایا کہ ظلم کی تعریف اگر ذہن میں ہو تو زیادہ بات سمجھ دے میں آسانی ہوتی ہے روحانی یا مالی تکلیف بلا اجازت شرع دینا یہ ظلم ہے اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہو گئیں ایک اجازت شرع کے ساتھ بظاہر ایک ظلم بظاہر اور ایک ہے اجازت شرع کے بغیر جو اجازت شرع کے ساتھ ہوگا پھر اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کرتے بلکہ وہ عدل ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک جج ہے وہ سزا جب سناتا ہے مجرم کو تو بڑی عذیت ہوتی ہے روحانی اس کو تکلیف ہوتی ہے یا جلاد جو ہے فانسی پہ چڑھاتا ہے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے آپریشن کے بعد کتنی تکالیف ہوتی ہیں اسی طریقے سے شریعت نے زکاة اور فطرہ اسی طرح حج قربانی لازم کیا تو وہ بھی اس سے بھی ایک انسان بعض لوگ تنگ دلی سے محسوس کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ایسی جب اب بیوی بچوں کی تربیت کی طرف آتے ہیں یا ایک ٹیچر اپنے سٹڈنٹ کی تربیت کرتا ہے تو بات پاتھ وہ سامنے اللہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک وکیل اگر جرہ کرتا ہے تو جرہ کرتے ہوئے وہ یقینی سی بات ہے کہ مدد مخالف کا جو بھی آدمی ہے اس کے اوپر ٹانٹنگ بھی کرتا ہے کروس کوئسننگ ہوتی ہے اس چاہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا تم فاسق کے ذکر سے مت ڈرو جو اعلانیہ گناہ کرے اس کو بیان کرو مفہوم یہ حدیث پاک کا تو اب فرض کر لے ایک شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اس کو اطلع ملتی ہے تکلیف وہ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ یہ اجازت شرعہ کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مثال کے طور پر شوہر کا بیوی کو عذیت تکلیف دینا مارنا پیٹنا ماں باپ سے ہم بادوقات اس طرح لہجے کے اعتبار سے یا ظاہری حرکات کے اعتبار سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ان کی دلازاری ہو جاتی ہے یوں ہی مال غصب کر لینا مال دبا لینا کسی کو فسوا دینا کیس کے اندر آپ غور کریں ان سب میں اس طرح جانور کتے کو پتھر مار دینا بلی کو چھت سے گرا دینا کسی گردن مڑو دینا جانور کی یہ سب وہ دیکھ لیجئے کہ آپ اجازت شرعہ کے بغیر تکلیف دی جارہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ میں جوازی صورت کی طرف جا رہا ہوں جس کو حقیقتاً ظلم نہیں کہنا چاہیے یا عدم جواز والی صورت ہے اس کے لیے علم دین درکار ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ انہو لا يحب الظالمین بے شک وہ یعنی اللہ تعالی ظالمین سے محبت نہیں رکھتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں خصوصاً جو میرے نبی کو تکلیف دیں جو صحابے کرام کو عذیت اور تکلیف پہنچائیں جو اہلِ بیتِ ادھار کو تکلیف پہنچائیں روحانی تکلیف ہیں چاہے اس وقت فزیکلی طور پر پہنچائیں یا اب اگر کوئی اس طرح کرتا ہے یہ بھی ان کے لیے روحانی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو محبوب نہیں فرما آتا اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا جو اللہ تعالی کی حدود کو کروز کر جائے لیمٹیشنز کو کروز کر جائے ان سے آگے بڑھ جائے تو یہی لوگ ظالم ہیں اب یہ بھی وہی ہے کہ دیکھیں اس میں بلکل صحیح ڈیفنیشن ظلم کی جو اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی حدود کو کروز کر جاتے ہیں جہاں اجازت شرع نہیں ہے تب وہ ظلم بن جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کے لیے بڑے عذابات بیان کی جیسے کہ ابھی حدیثوں میں بیان کیے جائے گا اسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا احتساب کرتے ہوئے غور کریں کہ کہاں ہم اجازت شرعہ کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں اور کہاں اجازت شرعہ کے بغیر تاکہ احتساب کر کے توبہ کر سکے اور جو مظلوم ہیں اس سے دنیا میں معافی مانگ لیں ورنہ میدان معاشر میں سامنے کھڑا ہونا پڑے گا یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمیں آگہی ہونا ضروری ہے اویرنس ہونا بہت ضروری ہے دین حکامات کی کہ احکام شرعہ کیا ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اضروع شرعہ ہیں یا نہیں یا اس سے متصادم ہے کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا کر رکھ دینا اس کو ظلم علماء نے قرار دیا ہے کیا آپ فرمایے گا حضرت اضروع احادیث اس کی مضمت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ظلم کی مضمت کے حوالے سے جو احادیث سے ہمیں درس مل رہا ہے جی بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک سے بھی ظلم کی مضمت فرمائی اور اپنے فعل مبارک سے بھی ظلم کی مضمت فرمائی بلکہ آقا علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ ساری سیرت مبارکہ وہ ظلم کے خلاف جد و جہد پر مبنی ہیں آقا علیہ السلام نے معاشرتی ظلم کی بھی نفی فرمائی اور مضمت فرمائی اخلاقی ظلم کی بھی مضمت کی اور نفی فرمائی اسی طرح اجتماعی اور انفرادی کسی بھی سطح کا ظلم ہو اسے آقا علیہ السلام نے اپنے قول مبارک سے اپنے عمل مبارک سے اپنے فعل مبارک سے اس کی نفی بھی کی اس کی مضمت بھی فرمائی مثال کے طور پر ایک بہت معروف حدیث مبارکہ ہے اور اسے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظالمن کانا او مسلومن اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مسلوم ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلوم کی مدد کرنا تو واضح ہے اور وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ مسلوم کی مدد کی جائے اسے ظلم سے نجات دلائی جائے مگر ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے ظالم کی مدد ہم کیسے کریں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیا جائے یہ اس کی مدد ہے کیونکہ جب وہ ظلم سے رک جائے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا جب وہ ظلم سے رک جائے گا تو وہ اللہ کی طرف سے ظلط اور رسوائی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچ جائے گا لہذا یہ بھی ایک اعتبار سے اس کی مدد ہے کہ اس کا ایمان بچ گیا وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا اور اس گناہ اور جرم سے بچ گیا اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرے حتیٰ کہ ظلم کرنے والوں کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک لانت فرماتا ہے اور فرشنوں کی بھی اس پر لانت ہوتی ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے اور آقا علیہ السلام کی سیرت متحرہ سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر معاشرے کے اندر کمزور تصور کیا جاتا ہے اور اسے کمزور تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف کسی قسم کا ظلم روا رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لہٰذا آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی اہا اور عرش الہی کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا جب بھی کوئی شخص کسی مظلوم کے اوپر کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے کسی کمزور پر کسی بھی جہت سے مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے معاشرتی اعتبار سے اس کی حق تلفی کرتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم جب بے یار و مددگار ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے اور وہ ظالم کے خلاف مضاحمت نہیں کر پاتا اور ظالم سے بدلہ بھی نہیں لے پاتا اور معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ریاست اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو آخری چارہ اکار تو اس کے پاس ایک ہی رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آہوں کو پیش کرے اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کو طلب کرے تو جب وہ آہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے قریب ترین ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے عرش تک اس کی آواز جاتی ہے یوں تو ہر ایک کی آواز جاتی ہے مگر اس سے مراد ہے اس کی آواز جا رہی ہے اجابت کے لیے اس کی آواز جاتی ہے آہ جاتی ہے قبولیت کے لیے اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اس کے قریب ترین ہو جاتی ہے اور پھر اس ظالم کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنیا میں بھی رسوہ فرماتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے تو لہٰذا ہر حال میں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ضروری ہے یہی آقا علیہ السلام کی سیرت متحرہ کی تعلیمات ہیں یہی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور مسلمان کا وطیرہ یہی ہے مسلمان کسی طور پر ظالم نہیں ہو سکتا نہ وہ کسی ظلم کے اوپر خاموش رہنے والا ہو سکتا ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو دوسروں پر ظلم کرنے سے بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی کمزوروں پر ظلم کرنے سے بچاتا ہے گویا مسلمان ہے ہی وہی کہ جو ہر حال میں ظلم اور نائنصافی کے خلاف ایک سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بن کر اس ظلم کو ہر حال میں روکنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرتا ہے کیا کہنے دیکھیں اس کی ظلم کی تعریف بھی مفتی اکمل صاحب نے بیان فرمائی پھر اس کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مضمت آ رہی ہے ظلم کی اس کو بھی بیان فرمایا گیا تیسری سورس ہمارے پاس قوال صلف صالحین کی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں سے ہمیں کیا قوال ملتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ روشنی حاضل کریں گے لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے جناب ظلم اور اس کی اقسام پر بات ہو رہی ہے آج علم و علماء میں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا بزرگان دین کی کیا قوال ہیں صلف صالحین کے اس حوالے سے کیا بیانات ہیں ظلم کے خلاف ظلم کی مضمت کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اللہذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا وعثما مبینا کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی قصور کے مومنوں کو اور مؤمنات کو عزا پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا اس کی وضاحت میں قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے اور سور کو عذیت دینا بلا وجہ یہ حرام ہے تو جب یہ حرام ہے تو مسلمانوں کو عذیت دینا کس درجے کا بڑا گناہ ہوگا چونکہ اللہ تعالی نے یہاں پر اطمام مبینہ فرمایا تو اس کی وضاحت میں آپ نے یہ مثال پیش فرمائی کہ جو ارزل مخلوق ہے اس کو بھی بلا وجہ عذیت پہنچانا حرام ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہے تو پھر انسان کو جو اشرف مخلوق ہے اور ان میں بھی مسلمان مومنین اور مومنات کو عذیت پہنچانا کس درجے بڑا گناہ ہوگا اور اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر اللہ تعالی خارش مسلط فرمائے گا انہیں خارش کے مرض میں ابتلاہ فرما دے گا اور وہ جسم کو خارش کریں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ناخن جو ہے وہ ہڈیوں تک پہنچ جائیں گے اور ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے ہاں تکلیف ہو رہی ہے تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ اس سبب سے ہے جو تم لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالی قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم بعض ظالمین پر بعض لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں تو امام قرطبی علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں ہر ایک شخص کے لیے جو ظلم کا ارتکاب کسی نہ کسی درجہ میں کرتا ہے تنبی ہے کہ انقریب اس کی گریفت کی جاتی ہے اور کوئی شخص ان پر مسلط کر دیا جائے گا اور پھر وہ ظلط اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی اور فرمایا کہ یہ ہر ظلم کو عام ہے چاہے کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم کرتا ہو یا کوئی حاکم یا افسر اپنے ماتحت یا ریائے پر ظلم کرتا ہو اسی طرح سے کوئی کاروباری شخص ہے تاجر ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو اور اس طرح سے ان پر ظلم کرتا ہو اور اسی طرح سے کوئی چور ہے ڈاکو ہے لوگوں کے مال و اسباب چھین کر ان پر ظلم کرتا ہے تو یہ تمام تر افراد جو ہیں اس آیت کے تحت داخل ہیں اور انقریب اللہ تبارک و تعالی کی گریفت جو ہے ان پر آئے گی اور وہ ظلیل و رسوہ ہوں گے اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا کہ ظالم قوم پر ظالم حکمرہ ہی مسلط کیے جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ حکمرہ لوگوں ہی میں سے ہوتے ہیں کوئی درخت پر تو اکتے نہیں ہیں انہی لوگوں میں سے حکمرہ مقرر ہوتے ہیں اب آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے ظلم سے خود کو بچانا چاہتے ہو تو خود ظلم ترک کر دو اب ہمارا ہماری سوچی ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہم کو بلکل نیٹ ان کلین ہر اعتبار سے ملے انصاف ہو کسی طرح کا کوئی خوف کوئی ضرر کا اندیشہ نہ ہو یہاں جان و مال اسباب کا کسی طرح کا کوئی خوف مسلط نہ ہو تو بھائی اس کے لیے آپ نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے آپ کو سب کچھ دے دیا جائے آپ نے کون سا ایسا کارنامہ اس معاشرے کے لیے کیا ہے یا آپ شادی میں آئے ہوئے ہو بلکہ یہ تو آزمائش کا گھر ہے اور یہاں پر انسان کو ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ احتمام کرنا پڑے گا جب وہ احتمام کرے گا تو پھر اس کے نتائج کو دیکھے گا اس کے بغیر تو وہ سمرات اور نتائج نہیں دیکھ سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی پیروی کے طور پر رکھیں اسی طرح فضیل بن نیاز کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ظالم کسی ظالم کو سزا دے رہا ہو یا اس سے انتقام لے رہا ہو تو تو ٹھہر جا اور حیرت کے ساتھ اس کا تماشا دیکھ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے طاقت کے نشے میں اپنے اقتدار کے نشے میں کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کی فریاد سے بالکل سرف نظر کر رہا ہے وہ رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ بعض اوقات تو یہ ظالم ان پر ان کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان پر کسی کو مسلط فرما دیتا ہے اور انہیں بھی لوگوں کے سامنے لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دے اچھی بات آپ نے کہی دیکھا یہی گیا کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا ظالم ہے وہی ظلم کی مضمت کرتا ہوا نظر آتا ہے جو سب سے بڑا خائن ہے وہ خیانت کی حوالے سے مضمت تیع الفاظ اور بیانات دیتا ہوا نظر آتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے ہم اپنے طور پر شروع کریں پہلے خود اس چیز سے باہر آئیں اور وہ اصاف پیدا کریں تاکہ ہماری بات میں بھی تاثیر پیدا ہو اور ہمارے الفاظ کا اثر بھی سامنے والے پر ہو اچھا سمجھائی جاتا ہے کہ ظلم صرف وہ ہے جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں یا کوئی کسی پر کرتا ہے کیا مفتی صاحب ظلم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ پر یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے فرمائیے کچھ جی بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو یہ ایک حکم شرع تھا جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا اس پر توجہ نہیں کرتا اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے جس کو ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا جس نے اللہ کی حدود کو کروس کیا تو بے شک اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام وہ تو نبی ہیں برحال ان کے ایک دعا منقول لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من غوالیمین جب آپ مشلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ دعا آپ نے پڑی اور یہ آیت کریمہ کا ورد بھی کرتے ہیں تاکہ ہم مصیبتوں سے نجات ہو لیکن اس کے معنی پر غور کوئی نہیں کرتا تسبیح پر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب دیکھ کر ڈھکن کھل جا بریانی کی خوشبو پھیل جا تو اور تیزی آ جاتی ہے چار چار دانے پانچ پانچ دانے ایک ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنے آرزانہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں ظالموں میں سے تھا یعنی میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو اقلعن گناہ تو نہیں تھا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا اور آپ نے یہ دعا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ذات پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ کہ کفر اختیار کر لے کوئی آدمی سب سے بڑا ظلم یہ ہے دوسرا یہ کہ کسی انسان پر ظلم کرے جیلے ہم ترتیب لے لیتے ہیں نبیوں پر ظلم کیا کتنے لوگوں نے قتل کر دیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے میدان میں ہوا اور پھر آپ کے اوپر بہودہ الزامات پھر صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار طابعین طابعی طابعین پھر اولیاء اکرام پھر علماء فقہاء وغیرہ امامِ عاظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے کو اہدہِ قضاء قبول نہ کرنے کی بنا پر جیل میں ڈالا گیا اور ایک روایت کے مطابق آپ کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ کا بلڑ جوتیوں تک پہنچ گیا اور ایک روایت کے مطابق آپ اسی حالت میں آپ نے انتقال فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ظلم جو ہے جب انسان کسی اور پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں کرتا وہ کفری اختیار کرتا ہے حرام کھاتا ہے لوگوں کے حق ادہ نہیں کرتا ہے بے نمازی پن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے تو اس لیے ہمیں دونوں چیزیں دیکھنے چاہیے ایک دفعہ آئینے میں کھڑے ہو کر کسی ظالم کو پہچاننا چاہیے ایک دفعہ معاشرے کو دیکھ کر ظلمان کو پہچاننا چاہیے اور ایک دفعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اپنے اندر وصف ظلم کو تلاش کرنا چاہیے جب یہ ہمارا مشاہدہ گہرا ہو جائے گا اور پھر ہم ظلم کو دور کرنے کے لیے عملی کوشش کریں گے معاشرہ سمرے نہ سمرے ہم انشاءاللہ کاملیت کی طرف بڑھیں گے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے یہ بھی تو کر رہا ہے یہ بھی تو کر رہا ہے ہم یہ مطلب اپنے لیے ایک دلیل فرام کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے جب ہم گلڈ فیل کرتے ہیں یا کچھ کرتا ہے یا سب ہی تو کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں سب ہی تو کر رہے ہیں کہ سب ہی کو اللہ تعالیٰ ماد اللہ جہنم میں ڈالے تو کیا آپ یہ کہیں گے ٹھرو ٹھرو میں بھی آ رہا ہوں ایسا تو نہیں ہوگا آدمی چاہے گے سب چلے جائے میں بچ جاؤں تو بس یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے اگر کوئی ظلم کر بھی رہا ہے ہمیں خود بچنا چاہیے بہت اچھی بات ہے فرد ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا چونکہ فرد سے افراد اور افراد سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شامل کرتے ہیں حمد رب جلیل ہمارے تینوں صناخہ عزیزی سقلین رشید اور دانیال شیخ پیش کریں گے بسم اللہ لا لا علیہ اللہ حسب رابی جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا علیہ لا علیہ لا علیہ لا علیہ لا علیہ لا علیہ اللہ اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جہاں میں ہے اللہ لا لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ لہ اللہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حمد رب جلیل ہمارے تینوں صناخہ پیش کر رہے تھے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب یعنی ظلم اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بہت اچھے انداز میں قرآن و حدیث اور صلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ موضوع آپ تک پہنچ رہا ہے اب ہم یہ جاننے کی کچھ کریں گے حضرت یہ بھتہ خوری اور غنڈا گردی جو ہے یہ بھی بڑی معاشرے میں ہر معاشرے میں ہم تمام اگر ممالکہ تذہیہ کر رہے تو سب جگہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں مختلف شرعہ کے ساتھ تو کیا یہ بھی ظلم کی شکلوں میں سے ہیں کیا فرمایے گا سوالے سے یقیناً ظلم کئی شکلوں اور کئی صورتوں میں معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ اپنی شکلیں بدلتا بھی رہتا ہے اور یہ ایک بدترین شکل ہے معاشرتی ظلم کی بھتہ خوری اور غنڈا گردی کے ذریعے سے اس میں ایک تو دوسرے مسلمان کو ڈرانا شامل ہے دوسرا اسے اس کے مال پر اس کی جیداد پر اس کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے بھتہ خوری کی ڈیفینیشن ہم یوں کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو ڈرا کر جبری طور پر اس کی جیداد یا مال کو ہتھیانا یا اس پر قبضہ کرنا جو کہ غیر قانونی ہو اور غیر شریح ہو ٹھیک ہے لہٰذا یہ بھتہ اور غنڈا گردی ظلم کی بدترین شکل ہے جسے کسی طور پر بھی اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیں اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام ان کو زمین پر اترنے کا حکم فرمایا تو بعض مقامات پر تو تصنیہ کا سیغہ آیا ہے اور بعض مقامات پر جمع کے سیغے کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا جیسے سورہ آراف کی اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہا لَحْبِتُو بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوفِ تم سارے کے سارے اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے تو اب وہ جو کہا سب اتر جاؤ تو تھے تو دے دو ہی تھے تو سب کیوں کہا اس لیے کہ ان کی پشت سے آنے والی تمام اولاد کو تمام بنین و انسان کو مخاطب کیا جا رہا تھا اور قرآن نے بڑی اس میں گہری بات کی کہ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوفِ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے عداوت پیدا ہوگی اور پھر آگے عداوت کے اسباب کے طور پر قرآن مجید نے دو چیزیں بیان فرمائی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ تم سب کے لیے میں نے دو قسم کے حقوق پیدا فرمائے اور سب کے لیے برابر رکھے زمین کے اندر وہ یہ کہ تم سب کے لیے مستقر ہے مستقر کا مطلب ہے ٹھکانا یہ کسی کو جینے کا زندہ رہنے کا معاشرتی حق ہے پھر فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ اور ایک خاص مدت تک یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے اس کے لیے تمہارے لیے مطع ہے ساز و سامان زندگی ہے یہ معاشی تقاضے ہیں اس کی زندگی کے جینے کی جتنی معاشی ضروریات ہیں وہ سب اسی کے اندر آتی ہیں اب قرآن مجید اس کے اندر جس عداوت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ معاشی حقوق کے اندر بھی عداوت پیدا ہوگی اور معاشرتی حقوق کے اندر بھی عداوت پیدا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر جبر کے ذریعے ظلم کے ذریعے نائنصافی کے ذریعے سے ان سے ان کے معاشی حقوق چھیننے کی کوشش کریں گے یا ان کے معاشرتی حقوق چھیننے کی کوشش کریں گے تو یہ گنڈا گردی اور بھتہ خوری اس زمن میں اسے سمجھنا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کو ڈرا دھمکاپ کر اس کے مال پر قبضہ کرنا یا اس سے مہانہ یا سالانہ بنیادوں پر کچھ وصولی کرنا اس کے اوپر فکس کر دینا کہ بھئی اتنے پیسے آپ نے ہمیں دینے ہیں لہٰذا یہ کسی فرد کے ساتھ ظلم ہو تب بھی روا نہیں یہ کسی تنظیم کے ساتھ ہو رہا ہو تب بھی روا نہیں یہ کسی ادارے کے ساتھ ہو رہا ہو تب بھی روا نہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گن پوائنٹ کے اوپر ہمارے معاشرے میں اور کموبیش ہر جگہ ہوتا ہوگا اور کبھی تاریخ میں یہ ظلم بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو لہٰذا یہ گن پوائنٹ کے اوپر اس کو جان کا خطرہ دلا کر لائف تھریٹ دے کر اسے اس کے مال پر قبضہ کرنا یا اسے حاصل کرنا اور اسے حاصل کرتے رہنا یہ گنڈا گردی اور بھتہ خوری یہ لوگوں کی معیشت پر بھی حملہ کرنے کے مترادف ہے ان سے جینے کا حق چھیننے کے مترادف ہے اور ان کو خوف میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے لہٰذا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے اس کو کسی طور پر بھی اسلام میں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے لہٰذا اس کی مضمت ہونی چاہیے اور پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے تو ریاست حرکت میں آئے اور قانون کے ذریعے سے ایسے ظالم لوگوں کا ہاتھ روکا جائے ان کا قلعہ کما کیا جائے بہت اچھی بات ہے اسلام کسی ایسے عمل کی تحسین نہیں کرتا ہے جس میں کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو کسی بھی نویت کا ظلم ہو اسلام تو عدل کے لیے آیا ہے مساوات کے لیے آیا ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں آپ سے ملاقات ہو گیا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج ظلم اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہر انداز میں ہر لفظ کے ساتھ ظلم کی مضمت ہو رہی ہے قرآن ہو احادیث ہو صلف صالحین کے اقوال ہو دیگر چیزیں ہو ظلم کی مضمت ہی مضمت نظر آتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کے باوجود ظلم ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور اس کی مختلف شکلیں نظر آتی ہے اچھا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کیا ریایہ پر حکام کے ظلم کا تذکرہ ملتا ہے میں چاہوں گا مصد صاحب کچھ ارشاد فرمایے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّذْذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کریں کیونکہ نصیحت کرنا لوگوں کو نفع دیتا ہے تو اگرچہ سامنے والا ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اور اقتدار کے نشے میں وہ یہ ساری کارواہی کر رہا ہے لیکن باہر صورت بعض اوقات سمجھانا مفید ہوتا ہے اور سامنے والا اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضور کے ارشادات موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظلمات کی شکل میں ظاہر ہوگا اس کے برعکس ایمان والوں کا حال یہ ہوگا یسع نورہم بی ایدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا یعنی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نور ہوگا جو ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا اور اس کے برعکس کفار جو ہے وہ ظلمتوں میں ہوں گے تو ظالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظلم کا یہ بدل قیامت میں ذکر فرمایا کہ وہ اندھیروں میں ہوگا اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ باعث تشویش اور باعث پریشانی ہوگا مزید یہ کہ دعفت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو بھیجتے ہوئے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ مظلوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح سے رحمت دعالم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو اس لیے کہ مظلوم اللہ تعالیٰ سے اور جب کوئی اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا حق عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کی فریاد کی صورت میں جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس طرح ہی ہوگی کہ پھر وہ ظالم کی گریفت کی صورت میں یہ معاملہ ظاہر ہوگا اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی کی عصمت دری کی ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کسی درجے میں یا کسی کمال غصب کیا ہے کسی پر کسی درجے میں بھی ظلم کیا ہے تو آج معاف کروالو کیونکہ قیامت کے دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا ہاں نیکیاں ہوں گی اور وہ نیکیاں لے لی جائیں گی ظلم کے موافق اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں جو میدانِ محشر میں اس کے لئے نجات کا باعث بن سکتی ہیں وہاں یہ سرمایہ جب لڑ جائے اور نتیجتاً اسے جہنم میں جانا پڑ جائے تو پھر اس توجہ کرنی چاہیے کہ آج کی یہ تھوڑی سی جو لذت کا حصول ہے کسی کا بالغصب کر لینا قبضہ کر لینا اور دیگر جو صورتیں یہاں بیان ہوئی اس سلسلے میں انسان کچھ نہ کچھ نفع یا حض نفس حاصل کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا بہت دنیا کا نفع کمانے کے لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو دعو پر نہ لگائے اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر ظلم پر کسی کی مدد کی تو قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اس لئے کہ یہاں پر جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی کسی کی فریاد پر کان نہیں دھرتا اور اس پر مہربانی نہیں کرتا تو ایک ایسے موقع پر کہ جہاں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی ضرورت ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے رحمت کے ایک قدم بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے داخل ہوگا تو صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر مجھے ڈھانپ لے تو ایسے موقع پر کہ جہاں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی آس پر انسان جو ہے وہ نجات کی امید رکھے گا وہاں اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم تو یہ کس قدر ناومیدی کی بات ہے اور آخری بات یہ کہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا کہ جو ظالم ہے اور سخت مزاج بادشاہ ہے تو یہ دو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور ان کی قباہت کو اس طرح سے بیان کیا کہ قیامت کے دن بدترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جائے گا بہت چھے بڑی سرات کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر ہو گھروں میں ملازمی ہوتے ہیں گھر ہو دفتر ہو مدرسہ ہو دیگر ادارے ہو مختلف مقامات پر یعنی کہ تمام ہی شعبہہ زندگی میں ظلم جو ہے مختلف شکلوں میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے اب اس کی اگر نشاندہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے وہ سب ظلم کی جو عمومی شکلیں ہیں میں چاہتا ہوں اس پک کی کچھ وضاحت فرما دی اس کی حوالے سے بھی دیکھیں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ علم نہ سیکھنا ہے علم نہ سیکھ کیونکہ جب انسان علم نہیں سیکھتا تو پھر اپنے عقیدے کی حفاظت بھی پوسیبل نہیں ہے وہ بعض وقت شرک میں کفر میں یا بدعات میں مفتلہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح رسک حرام اور حلال کے اندر وہ تمیز نہیں کر سکتا پھر حقوق و فرائز کے معاملے میں انتہائی کتا ہی کا مرتقب ہوتا ہے اور وہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں آپ دیکھ لیں زوجین کے ماں بین پڑوسی کا حق ماں باپ کا اولاد کا رشتہ داروں کا اگر آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر اور دیگر جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ان حقوق میں کتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بس علم نہیں سیکھیں گے تو ہر طرح کا ظلم اسی کا مرہون منت ہے کہ علم سیکھیں تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا علم نہیں سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کریں اب اس کی مختلف شکلیں دوسری جو ہے وہ شرک اور کفر یہ سب سے بڑا ظلم ہے جس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور حالت کفر اور شرک میں مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا ایک جو ظلم کی صورت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو کافر مشرق اور بدعتی کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے یہ وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو آدمی کفر پر پیش کر دے اس طریقے سے تو وہ تو تباہ ہوگا پھر ہمارے بہت بڑی جو چیز ہے وہ بدعتیں ایجاد کرنا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ اولا علماء کرام نے اس لیے ان کی اجازت دی کہ لوگ بیکار ہیں تو کم از کم چلو مصطحبات میں مصروف ہو جائیں لیکن بات وہی ہوتی انگلی پکڑائیں تو لوگ دامن تک پہنچ جاتے ہیں یہ بلکل آپ بیش کر رہے ہیں اسی طرح فاروں میں بلکل اسی طرح فاروں چھوڑوں گا نہیں آخر تک یہ بھی ہم تڑوں گا مزارات کے آپ دیکھیں مزارات کی حاضری مصطحب ہیں وہاں پہ فیض و برکات حاصل کرنے کے لئے آدمی جاتا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کتنی خرافات ہیں وہاں پر غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں عورت ناچ رہیے بیچ میں دھمال ڈال رہی ہے ڈھول ڈھمکے پہ اور سب نوجوان کھڑے پہ اس کو دیکھ رہے ہیں بعض لوگ اس پہ بھی نراض ہو جاتے ہیں کہ جب نشاندہی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ مزار پہ ہے وہ ایک عورت کو وز چڑھ رہا ہے اب میں اکثر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ آپ برا معنی بغیر مجھے یہ بتائیں اگر آپ پسند کریں گے اس کے جگہ آپ کی والدہ ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی بہن ہو آپ کی بیٹی ہو آپ لاحول والا قوت کہیں گے کیونکہ لاحول والا قوت آپ نے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی واقعی یہ بہت غلط چیز ہے تو یہ بدعاتیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ایسے ملاد مصطفیٰ کے اوپر مقابلہ بازی نیچے دکھانے کی کوشش ہمیں کسی کے نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے خود اپنے احتساب کے اعتبار سے میں ارز کر رہا ہوں کہ مقابلہ کرنا آگے بڑھنے کی کوشش لنگر لٹانا لوگ پکڑ رہے ہیں وہ بکھر رہا ہے زمین کے اوپر مسجدوں کے اندر جو بدعاتیں ایجاد ہوئیں دنیا کی بات کرنا یہ مکروح ہے گناہ ہے مسجد میں دنیا کی بات بلا ضرورت کرنا متقف کر سکتا ہے اگر آپ نفلی اعتقاف کی نیت کر لیں ضرورتاں کر سکتے ہیں لیکن چوپال لگی ہوتی ہے بعض اوقات بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں اور بلند آوازوں سے باتیں ہو رہے ہوتی ہیں چیخریں چلارے ہوتے ہیں اور اکثر کمیٹی والے جمعے کی نماز کے بعد جب وہ چندہ گننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے قہقہ جو ہیں وہ باہر تک جا رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہیں اور ہمارے چھوٹے بچے اپنے ان بڑوں کو دیکھ کر ان کو رول وڈیل ایک طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم بھی ایسے کریں گے بلکل ایسے ہیں اسی طریقے سے آپ ایک بدت یہ دیکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور بحکم قرآن اس کا جواب دینا واجب ہے اور کم از کم اتنی آواز میں کہ سامنے والا اس کو سن لے اب ہم کہیں گے سلام علیکم اتنی موٹی گردن ہلا دی آپ نے ڈیڑھ من کی چھٹانگ بھر کے زبان نہیں ہلائی اور کبھی جیتے رہو آباد رہو جیتے رہو آباد رہو بہت اچھی تو دعا ہے نا لیکن جو نبی کریم کے سنت اس کے مطابق آپ جواب دیتے تو زیادہ بیس تھا اسی طریقے سے اگر گھروں کے اندر آ جائیں جو خرافاتیں گھروں میں ظلم و ستم چل رہا ہے بہتان لیک پولنگ امی جان جو ہیں وہ بیٹے کو ملا کر ساتھ اور اپنے بیٹیوں کے لشکر کے ساتھ بہو پہ حملہ آور اور پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر اپنا ذہن تیز کر کے اور منتر اور پینترے سیکھ سیکھ کر ساس پہ آزمانے کے لیے بہو تیار فرش ذہن کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاں صورتحال اسی طرح میاں بیوی کے معاملات کے ایک دوسرے پہ ظلم و ستم یعنی ہمارے پر اتنے کیسز آتے ہیں حضرت چھے چھے سال سات سال دس سال تک بیوی کو چھوڑا ہوا ہے نہ تیرا حق ادا کروں گا نہ نفقہ دوں گا اور نہ طلاق دوں گا ایسے جتنے یہ ڈارزن مجھے سن رہے ہیں خدارہ برا نہ مانے لیکن آپ اتنا بڑا وبال جمع کر رہے ہیں آخرت کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں انجام کیا ہوگا کسی کی بچی پہ اتنا ظلم کہ نہ آپ اس کو شادی کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ طلاق دے دیں اگر نہیں رکھنا چاہتے تو بہترین طریقہ طلاق دے دیں یا اگر آپ ویسے طلاق نہیں دینا چاہتے خلا کر لیں کہ اس سے پیسہ لے لیں مہر معاف کروائیں اور طلاق دے دیں تو پیسے کے بدلے میں جو طلاق ہے وہ خلا ہوتی ہے لیکن نہیں ظلم کرنا ہے ٹورچر کرنا ہے کسی کو عزیت اور تکلیف پہنچانی ہے ایسی بعض خواتین بھی کم نہیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی خطرناک تخریب کار گھر میں ہی موجود ہے یہ تو اگر میں نہیں کیا خود کو شملہ ہو جائے گا اس نے تین طلاقے دے دیں تو پھر بڑے بھولے پن سے پوچھیں اس سے طلاق ہو گئی نہیں طلاق ہوئی ابھی تو شادی ہوئی ہے پھلڑیاں جلایاں مٹھائیاں تقسیم کر دیں پورے محلے کے اندر تو یہ چیزیں چل رہی ہیں تو خوراس اکرام یہ کہ اس کی تفصیل تو بہت بڑی ہے بس اصل وہی ہے اللہ کی حدود پہچانے اگر اس کی لیمٹ کروس کریں گے تب ظلم متحقق ہوگا اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے بہت اچھی بات آپ نے اشارت فرمائی اور بنیاد وہی ہے جو علماء حضرات اور مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ علم دین حاصل کریں جو لوگ دینی علوم سے وابستہ ہیں آپ دیکھیں ان کے ہاں یہ نظم و زب نظر آتا ہے زندگی میں یہ تمام وہ شرعی احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہو نظر آتے ہیں لیکن جو عموم ہیں ان کو معلوم نہیں ہے علم نہیں ہے جس کے سبب بہت سارے عمور ایسا انجام دیے جاتے ہیں کہ جو اخروی ان کے لیے عذاب کا ایک باعث بنے گا بہر صورت اس پر مزید کلام کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آج ظلم اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جہتوں پر ظلم کے حوالے سے بات ہوئی بہت حد تک یہ موضوع ڈسکرائب ہوا ہے اس کی وضاعت ہوئی ہے اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں شرق کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے تو اس کی تفصیل بھی جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو مزید چیزیں ہم پر واضح ہوتی ہیں کیا فرمائیے آپ مجید صاحب جی بہت شکریہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر واضح طور پر موجود ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا لا تشرق باللہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا انشرق لظلم عظیم بے شک شرق بہت بڑا ظلم ہے تو قرآن مجید نے شرق کو جب ظلم عظیم کہا تو اس میں اس کی گہرائی میں اترنے کے لئے میں اس کے لغوی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ لغوی اعتدار اعتبار سے ظلم کیا ہے وضع الشیع فی غیر محل لہی کسی بھی شیع کو اس کے اپنے مقام سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پہ رکھ دینا یہ شرق کہلاتا ہے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے شرق کی جو عمومی صورتیں بیان فرمائیں وہ سب یہی تھیں کہ ہر شیع کا جو جو حق ہے اسے وہاں سے ہٹا لینا اور اس کے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو قرآن کر لینا تو وہ ظلم کی مختلف صورتیں ہیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں تو سب سے بڑا حق تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو انسان کا خالق اور مالک ہے انسان اس کے سامنے سربس وجود ہو اللہ کی وحدانیت کو مانے اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر اسی طرح ایمان لائے جیسے اس کی شان ہے لیکن جب انسان اس عقیدہ حق سے ہٹ جاتا ہے توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو معبود برحق اور وحدہ لا شریک ماننے کی بجائے کسی اور کو معبود مان کر معبود بنا کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرا کے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اللہ کو معبود تسلیم کیا جائے لہٰذا جو شخص اس راستے سے ہٹے گا وہ سب سے بڑے ظلم کا اتقاب کر رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا اور قرآن مجید نے ان کا تذکرہ فرمایا ان کی بے صد کا ذکر ہوا ان کی دعوت کس طرح شروع ہوئی اس کا ذکر ہوا تو ہمیں ملتا ہے کہ اکثر یہ ہوا کہ انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز ہی توحید اور رد شرک کے ساتھ کیا یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گویا ہر نبی کی دعوت اسی نکتہ سے شروع ہوئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ تو انبیاء کرام کی دعوت کا نکتہ آغاز یہ تھا یہاں سے ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو قرآن نے جب خاتم النبیین کا تاج عطا فرمایا اور آقا علیہ السلام کے سر انور پہ ختم نبوت کا تاج سجایا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جس مقصد کے لئے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا اس مقصد کی بھی تکمیل ہو گئی ہے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا توحید و رد شرک کے لئے اور وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جن کو ایمان اور توحید سکھا کے وہ دنیا سے پردہ فرماتے تھے وہی لوگ کچھ عرصے بعد وہی امتیں وہی قومیں کچھ وقت کے بعد پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی تو لرب العزت نے جب آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین کا منصب اتا فرمایا ہے تو آقا علیہ السلام نے گیرنٹی اور زمانت بھی دی بخاری اور مسلم کی متفق قلعہ حدیث مبارکہ ہے تو اس سے یہ کہ آقا علیہ السلام نے شرک کو ہمیشہ کے لئے روند ڈالا اپنے پاؤں تلے روند ڈالا اور شرک کا خاتمہ کر دیا مگر یہ جو شرک کا خاتمہ آقا علیہ السلام نے کر دیا یہ اہلِ ایمان میں سے یعنی آقا علیہ السلام کی امت اب کبھی بھی اجتماعی طور پر بدپرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتی اجتماعی طور پر اس شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی جو پہلی امتوں میں ہوا کرتا تھا البتہ شرک خفی اس کا خوف اور اس کا امکان ہر زمانے میں موجود رہا ہے اور موجود رہے گا لیکن یہ جو شرک کی نفی کی گئی ہے یہ اہلِ ایمان سے یہ آقا علیہ السلام کی ختمِ نبوت کا یہی تقاضہ ہے جبکہ جب ہم دوسرے اقوام کو دیکھتے ہیں دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر شرک تو موجود ہے کئی ایسی اقوام ہیں جو بدپرستی کے اندر مبتلا ہیں شرک کے اندر مبتلا ہیں مگر اہلِ ایمان امتِ مسلمہ مجموعی طور پر اجتماعی طور پر کبھی بھی اس اجتماعی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی جو بدپرستی ہے لہٰذا آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہی توحید کی زمانت ہے اب تقاضہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس توحید کے فیض کے ساتھ وابستہ کریں اس نور کے ساتھ وابستہ کریں اور اپنے دلوں کو اور اپنے ظاہر کو اللہ تعالیٰ کی انوارت تجلیات سے بندہ اللہ سے ملاقات کرے موت کی صورت میں اور حشر کے دن تو وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اوپر ہر حال میں قائم ہو کیا کہنے وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ظلم اور اس کی اقسام کے حوالے سے آج بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں ہی سکولرز نے گفتبو فرمائی اب کنکلوڈیجن کی طرف آ رہے ہیں کنکلوڈ کریں گے ایک موضوع کو لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی اور آخری سوال یہ ہے کہ جو موٹیویٹ بھی کرے گا آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرے گا اور جو دین نے آپ پر ذمہ داری آیت کی اس حوالے سے آپ کے لئے آپ میں بیداری بھی پیدا کرے گا حضرت یہ بھی ظلم ہے کہ اپنی اولاد اور اہل و عیال کو دینی تعلیم سے دور رکھا جائے اور یہ ظلم ہے تو اس کی جو نقصانات ہیں اخروی اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا جی بالکل ویسے دیکھا جائے تو والدین سے زیادہ اولاد کا خیرخواہ کوئی نہیں ہوتا اور وہ اولاد کی بہتری کے لئے دنیاوی اعتبار سے اس کو ہر مشکت سے مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لئے احتمام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا دنیاوی علوم کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر طرح کا انتظام اپنی اولاد کے لئے کیا جارہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو دینی علوم کے سکھانے کا کسی درجہ میں بھی کوئی احتمام نہیں ہوتا حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اس مستقبل کی تیاری کی جارہی ہوتی ہے کہ جو ایک موہوم مستقبل ہے ہو سکتا ہے کل ہماری زندگی میں نہ آئے لیکن آخرت کا معاملہ قبر کا معاملہ اور میدان مہاشر کا معاملہ اور جنت اور دوزخ جو ہے وہ یقینی مستقبل ہے جو آ کر رہے گا اس سے راہ فرار ہے نہیں تو اس یقینی مستقبل کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا والدین اپنے اولاد کے مستقبل کے سلسلے میں کس درجہ میں کوشش کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ صرف نظر پایا جاتا ہے حالانکہ نہ صرف اخروی نجات کے لیے اور آخرت میں بہترین نتائج کے حصول کے لیے بلکہ اس دنیا میں بھی صالح انسانی حیات گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یعنی خالق کائنات کی جانب سے بھیجی گئی ہدایت کے مطابق ڈھلنا انتہائی ضروری ہے ورنہ وہ صالح انسانی حیات ہے ہی نہیں اور اسی ہدایت کے مطابق گزاری گئی زندگی جو علم کے حصول کے بعد ہی ممکن ہے اور تربیت کے بعد ہی ممکن ہے اسی کی بنیاد پر آخرت جو ہے اس کی بنا ہوتی ہے اور آخرت میں نجات کا یہ سبب ورزریعہ بنتا ہے تو جہاں پر والدین اولاد کی بہتری کے لیے اس مستقبل میں کہ جو ایک موہوم مستقبل ہے ایک پوسیبل فیوچر ہے ٹھیک ہے منع نہیں ہے شریعت میں کہ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو احتمام کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے وہ مستقبل آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے آئے لیکن نہ بھی آئے لیکن وہ آخرت کا مستقبل جو ضرور آئے گا اس کے لیے احتمام کرنا چاہیے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑے ظلم کی صورت ہوگی کیونکہ اپنی اولاد کو گویا کہ آگ میں جھونک دینے کے مترادف بہت اچھی بات اچھا مفتی شاہد حسین سعیدی صاحب یہ فرمائیے گا ہم اپنی کیسی کوئی کوشش کریں جس سے ظلم سے ہم خود بھی بچ سکیں یا ہم سے متعلق جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے اویر ہو سکیں ہماری کیا کوشش ہو سکتی ہے ہمارا جو کانٹیبوشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس میں فرمائیے گا دیکھئے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دوسروں پر ظلم کرنے سے بچائیں اور اپنی جانوں پر بھی اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچائیں اور اس کا ادراک اور شعور ہمیں حاصل ہوگا علم سے اور بالخصوص دینی علم سے جب ہم قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت کا علم حاصل کریں گے اس سے حاصل ہوگا یہ جو ظلم کی مختلف شکلیں ہمارے قول میں ہمارے فیل میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں کردار میں گھر کے ماحول میں معاشرتی ماحول میں ہمارے آفس میں کولیگز کے ساتھ یہ ظلم کی جتنی شکلوں کا صدور اور ظہور ہم سے ہوتا رہتا ہے کبھی جان بوچ کر اور کبھی ناسمجھی میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے روکیں اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ان حدوں کے اندر اپنے آپ کو رکھیں کیونکہ اللہ رب العزت عادل ہے اور وہ عدل کو پسند فرماتا ہے اور اس نے عدل کا حکم دیا ہے اور عدل کو ہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب قرار دیا ہے اور عدل ہی ہے جو تقوی کی بہترین صورت ہے جب انسان اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں عدل پر قائم ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ تقوی کے اوپر قائم ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا ادراک کریں سمجھیں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے مفتی صاحب یہ دن ان لوگوں کے لئے پہلا دنوں کے جو یہ سوچ رہے ہیں اور نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے ہم رحمان کے بندے ہیں رحیم کے بندے ہیں ہمیں بھی ہمیں بھی ترہم ہونا چاہیے تمام اپنے سب آرڈینیٹس لیکن ہم ہم قہر ثابت کرنا چاہتے ہیں قہار اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جناب ہم جو ہے بڑے ظالم ہیں اور ظلم کر کے اپنے آپ کو بڑا سپرسیڈ سمجھتے ہیں جناب ہم میں بڑا کمال ہے کوئی کہ ہم ظلم کر رہے ہیں کیا آپ فرمایے گا اگر آپ کوئی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کی بات سے کوئی موٹیویٹ ہو جائے بسم اللہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اس کی غلطی پر تو اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے اللہ اللہ اور میں نے فوراں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تیرے لئے جہنم تھی یہ صحیح روایہ تھے اس سے ذرا ہم لوگ درس حاصل کریں کہ جو ہمارے ماتاحت ہوتے ہیں بس حقاتم وہی طاقت کے نشے میں زور کے نشے میں یا اپنے زوال سے بے خوف ہو کر حدود شرعہ کو پھلانگرے ہوتے ہیں اس میں مثال حاکم کی بھی آ جاتی ہے ٹیچر کی آ جائے گی شہر کی خاص طور پر یہاں جہاں بیویاں دبنگ ہیں اور شہر وہاں مظلوم ہیں باہر کے ملکوں میں جیسے میں نے ایک جگہ بیان کیا عورت کے اوپر ظلم کے بارے میں تو جب دسترخان پہ بیٹھا تو ایک شخص نے میرے کان میں کہا مدیس صاحب آپ کو عورتیں ہی مظلومہ نظر آتی ہیں ہمارے یہاں تو اکثر شہر مظلوم ہیں عورتیں ظالم ہیں تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس پہ غور اور تفکر کرنا چاہیے نبی کریم نے کیا فرمایا اور ایک روایت کے مطابق ایک صحابی حاضر ہوئے یا صلی اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں سزا جاری کرتا ہوں میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تیری سزا اور ان کی غلطیاں ترازوں میں تولی جائیں گی اگر دونوں برابر ہوں تو نہ لینا نہ دینا اور اگر ان کی خطائیں زیادہ ہوں گی تیری سزا کم تو تجھے بدلت دلوایا جائے گا اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی ان کی خطائیں کم تو پھر تجھے تیری نیکیاں ان کے نام عمال میں ڈالی جائیں گی تو وہ صحابی روتے ہوئے پھر وہاں سے رخصت ہوئے تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہمیں سوچنا چاہیے یہ نہ دیکھیں کہ میرے اندر طاقت ہے میرے پاس پیسہ ہے ہر چیز میرے اشارے سے ہو جاتی ہے کل کو اللہ تعالی محتاج بھی کر سکتا ہے کتنوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ٹانگیں کٹ گئیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اس طرح پر سب کچھ ہو رہا ہے کتنے لوگ عروج میں تھے مال تھا ان کے پاس سب اگدم چھن گیا اور وہ فٹ پات کے اوپر آگئے اپنے زوال کو ہمیشہ پیشندر رکھ کر اور فورن سے پیشتر ظلم چھوڑنا چاہیے اور مظلوم سے معافی مانگ لینے چاہیے بہت اچھی بات آپ نے پیغام بھی ارشاد فرمایا میں مفتی عاصف صاحب آپ کا اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تشریف لائے تینوں سکولرز نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام فرمایا نظری محترم ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں نبی کریم علیہ السلام سرابہ رحمت ہے رحمت اللی العالمین ہے ان کے امت ہی ہونے کے طور پر ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی پر ہم ظلم نہ کریں کسی کو عیزہ نہ پہنچائیں ہماری جو شخصیت ہے وہ بھی لوگوں کے لئے سرابہ رحمت بن جائے آپ سے کسی کو کوئی خوف نہ ہو کوئی آپ کی طرف سے کوئی اسے خدشہ نہ ہو کہ ظلم ہو بلکہ آپ سے ملنے کے بعد اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ جہاں آیا ہے وہ شخص جو ہے اس کو تحفظ فرام کرے گا وہ رحم کرے گا ترہم والا شخص ہے اس اعتبار سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے بھی بہتر ہو جائیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جس میں انشاءاللہ اظہار عقیدت کے نام سے یہ سیگمنٹ ہے اور وقار صدیقی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ٹربیوٹ پیش کیے جائے گا اب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھ رہے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارسہ تشریف فرما رہیں گے اظہار عقیدت کے بعد جو ہے آزان فجر ہوگی اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی اکمل صاحب انشاءاللہ جوابات انعید فرمائیں گے آزان فجر کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد وقفے کی جانب بڑھیں گے بسم اللہ قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ مگر میرے لیے اے کارٹ پہ تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم اوہ کرم تاجدارِ حرم چشمِ رحمت بگو شا سوئے منداز نظر اے کارٹ پہ تقدیر مدینہ لکھ دے کارٹ پہ تقدیر مدینہ لکھ دے ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدارِ حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے غم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے غم آپ کے در پہ فریاد تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے اے کشو آؤ آؤ مدینہ چلے چشمِ ساقی کو سر سبینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم